حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دنیا کا سب سے گریٹسٹ جنرل مانا جاتا ہے نیپولین اور الیکزنڈر دی گریٹ زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جنگ ضرور ہار چکے ہیں لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دنیا کے واحد جنرل ہیں جو اپنی پوری زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہارے اور یہ بات صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا مانتی ہے اور جنگ کی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سٹریٹیجیز اور پلیننگ کو آج بھی ایکس فور اور ہاورڈ جیسی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگوں میں آخر ایسی کیا خاص بات تھی کہ آج چودہ سو سال بعد بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے لیٹس فائنڈ دیٹ مسلمانوں کی خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دا گریٹ پرشن ایمپائر پر حملہ کر دیا اور صرف اٹھارہ ہزار مسلمانوں کے ساتھ چالیس ہزار کی پرشن فوج کو کچل کر رکھ دیا اس جیت کے بعد مسلمان پہلی دفعہ عرب سے باہر نکل کر گلوبل پاور بننے کی طرف جانے لگے کیونکہ اب مسلمانوں نے عرب سے باہر پرشن ایمپائر کی بہت ایمپورٹڈ پروونس کوئیٹ کو فتح کر لیا تھا جیسے ہی ایران کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے بہت ہی آسانی سے ان کی فوج کو ہرا دیا تو انہوں نے ایک نئی چالیس ہزار کی فوج مسلمانوں کے مقابلے کی طرف روانہ کی لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کوئیٹ کو فتح کرتے ہی ڈیریکٹلی اپنی سپائس جاسوسوں کو پورے علاقوں میں پھیلا دیا تھا تاکہ ہر خطرے کا انہیں پہلے سے ہی پتہ چل جائے یہ جاسوس ہر طرف پھیل گئے اور بہت دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ پرشن ایمپائر کی چاریس ایزار کی فوج بہت تیزی سے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی ساری فوج لے کر اسی فوج کی طرف کوئیٹ سے باہر عباللہ کی طرف جانے لگے اب عباللہ کوئیٹ سے باہر ایک علاقے میں ہے جسے آج کے زمانے میں عراق کہا جاتا ہے اب ایک طرف مسلمانوں کی سترہ ہزار فوج کھڑی تھی اور دوسری طرف پرشن ایمپائر کی چالیس ہزار فوج کھڑی تھی پرشن ایمپائر کی فوج کا جرنل سامنے آیا اور حضرت خالد بن ولید کو چیلنج کیا لیکن مسلمانوں کی فوج سے ایک عام سپاہی نے جا کر اسے ختم کر دیا ایک بار پھر پرشن ایمپائر کی فوج کا جرنل جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مارا گیا جس کے بعد دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا اور بہت زیادہ سخت جنگ شروع ہو گئی لیکن پرشن فوج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے جس کی وجہ سے پہلی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مجبورا مسلمانوں کو جنگ سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور ایسا لگنے لگا کہ مسلمان فائنلی جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں یہ دیکھ کر پرشن فوج جیٹ کی جوش میں بہت تیزی سے مسلمانوں کا پیچھا کرنے لگی پرشن فوج مسلمانوں کے پیچھے اتنی تیزی سے آئی کہ ان کی دو لائنز ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئی لیکن مسلمان سیدھی لائن میں پیچھے نہیں آ رہے تھے بلکہ ایک دوسرے سے دور جا رہے تھے آخر پرشن فوج مسلمانوں کا پیچھا کرتے کرتے ایک دوسرے سے اتنے دور ہو گئی کہ ان کی آرمی ایک نہیں بلکہ کئی چھوٹے چھوٹے گروپس میں بٹ گئی اور ان کی فوج کے درمیان دو بڑے گیپس بن گئے اور اسی وقت کا انتظار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہو کر رہے تھے ایڈ ناؤ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہو اپنے گھوڑ سواروں کو لے کر ان دو گیپس سے آگے بڑے اور پرشن ایمپائر کی سینڈر کو گھیر لیا اور آشتہ آشتہ انہیں کچلنے لگے اور اسی طرح باقی فوج کو بھی کرش کر دیا پرشن فوج کی پچھلی لائن نے دیکھا کہ وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں تو وہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے لیکن ان کا آرمر ہمیشہ بہت بھاری ہوتا تھا تو زیادہ دور جانے سے پہلے ہی مسلمان ان تک پہنچ گئے اور انہیں بھی ختم کر دیا اور اس طرح پرشن ایمپائر کی ایک اور بہت بڑی فوج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچل دی یہ جنگ کوئید کے باہر عراق کے اندر ہوئی آج کی لیتنے ہی پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں